ہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ وہ بولتا ہے اگر ایسا چلتا رہا تو یہ مارا جائے گا میں اس کی طاقت کو بڑھا دیتا ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حملہ بہت تیجی سے بیرس کے طرف پڑھنے لگتا ہے بیرس کہتا ہے آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر وہ سیدھا جا کر بیرس سے ٹکرا جاتا ہے اور وہاں پر بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے دھماکے کے ہٹنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیرس جمین پر گر جاتا ہے ویجیٹا بیرس کے پاس آ جاتا ہے اور بولتا ہے آخرکار میں نے تمہیں ہرا ہی دیا بیرس اور اب اس کھیل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے الویدہ سب سے طاقتور گارڈ آف ڈسٹکشن ہکائی لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہکائی انرجی بال کو کوئی تباہ کر دیتا ہے اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ گوکو ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گوکو ویجیٹا کے ہکائی انرجی بال کو روک لیتا ہے ویجیٹا یہ دیکھ کر کے شوق رہ جاتا ہے اور بولتا ہے کیا یہ تم کیا کرات لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے تو تمہیں مار دیا تھا نا تو پھر تم زندہ کیسے ہو گئے گوکو کہتا ہے میں مرا ہی کب تھا ویجیٹا جب تم نے اپنا آخری حملہ کر کے تم وہاں سے چلے گئے تھے تب ہی ڈینڈے نے آ کر کے مجھے بچا لیا اور اس نے مجھے اپنی شکتیوں سے ٹھیک کر دیا لیکن اس وقت میں تم سے لڑنے کے لائک نہیں تھا کیونکہ میرا الٹرا انسٹنکٹ اس وقت تمہارے سپر سیئن فارم سے بھی کافی کمزور تھا اس لیے میں پھر سے ٹائم چیمبر کے اندر چلا گیا ویس نے اس ٹائم چیمبر کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیا تھا تاکہ اس بار اس کے دروازے کو اور کوئی توڑ نہ سکے میں نے اس ٹائم چیمبر کے اندر ہزاروں سالوں تک ٹریننگ کی ہے اور میں تمہیں ایک بات بتا دوں میں نے اس وقت ٹائم چیمبر کے دروازے کو نہیں توڑا تھا اس پر ویجیٹا کہتا ہے کیا سچ میں تم طاقتور بن چکے ہو تو کیوں نہ دو دو ہاتھ ہو جائے کیکرات گوکو کہتا ہے بیوکوفی کرنا بند کرو ویجیٹا ان سبھی کو مار کر تمہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا ویجیٹا کہتا ہے تمہیں نہیں پتا کیکرات اس بیرس نے ہم دونوں کا گھر تباہ کیا ہے ہم اسے زندہ جانے نہیں دے سکتے میں اسے مار ڈالوں گا گوکو بولتا ہے نہیں ویجیٹا تم ایسا نہیں کر سکتے لارڈ بیرس اس یونیورس سیون کے گارڈ آف ڈسٹرکشن ہے اور تم انہیں نہیں مار سکتے اگر تم ایسا کروگے تو سارے گارڈ آف ڈسٹرکشن مل کر تمہارا خاتمہ کر دیں گے تو بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے گسے پر کابو رکھو ویجیٹا پھر ویجیٹا کہتا ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر سارے گارڈ آف ڈسٹرکشن بھی میرے خلاف ہو جائے تو میں انہیں بھی نہیں چھوڑوں گا اس پر گوکو بولتا ہے ویجیٹا تم بلکل پاگل ہو چکے ہو تو کیا اب تم مجھے سمجھاؤگے کیا کارات کہ مجھے اب کیا کرنا ہے شاید تم بھول رہے ہو کیا کارات اس پر گوکو کہتا ہے اس بار تم مجھے کمزور سمجھنے کی بھول مت کرنا ویجیٹا کیونکہ اس بار میں نے بھی ہزاروں سالوں تک ٹریننگ کی ہے اور میں نے اپنے الٹرا انسٹینٹ کے سو پرتیسط طاقت کو اچیف کر لیا ہے تو اب تم مجھے کمزور مت سمجھنا ویجیٹا ویجیٹا کہتا ہے تب تو اس میں بہت مزہ آئے گا تو کیا لڑائی شروع کرے گوکو بولتا ہے اگر تم یہی چاہتے ہو ویجیٹا تو ٹھیک ہے چلو لڑائی شروع کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے گوکو بولتا ہے ویجیٹا تمہارا یہ نیو فارم تو کافی طاقتور ہے لیکن کیا یہ میرے اس الٹرا انسٹینٹ کے پوری طاقت کو جھیل پائے گا ویجیٹا ہستے ہوئے کہتا ہے کیا مزہ کر رہے ہو کیا کارات میرا یہ فارم تمہارے اس الٹرا انسٹینٹ سے بہت زیادہ طاقتور ہے میں نے ابھی اپنی شکٹی دکھائی ہی کہاں ہے پھر ویجیٹا گوکو کو ایک زوردار پنچ مار دیتا ہے گوکو کہتا ہے اب آئے گا نامزہ ویجیٹا مجھے بھی تمہاری اس نیو فارم کی پوری طاقت دیکھنی ہے پھر یہ دونوں لڑائی کرنے لگ جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ویس بیرس کے پلانیٹ پر آ جاتے ہیں اور وہ لڑڈ بیرس کو لے کر کے ارث پر چلے جاتے ہیں پھر ہمیں پلانیٹ ارث کو دکھائے جاتا ہے ڈینڈے گوہان کے پاس جاتا ہے اور بولتا ہے گوہان گوکو کی ٹریننگ پوری ہو چکی ہے اور اب وہ لڑڈ بیرس کے پلانیٹ پر گئے ہوئے ہیں گوہان یہ بات سن کر کے کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کیا تم نے کیا کہا ڈینڈے ڈینڈے گوکو آخر تک زندہ تھا اور میں نے انہیں ہیل کر دیا اور سیدھا اپنے گھر لے آیا ویس ٹائم چیمبر کو ٹھیک کر رہے تھے تاکہ گوکو اپنے ٹریننگ کر سکے اور ویجیٹا کو روک سکے کیونکہ اسے روکنے والا یہاں پر کوئی نہیں تھا گوہان کہتا ہے لیکن مجھے ان کی طاقت پھر محسوس کیوں نہیں ہوئی ڈینڈے کہتا ہے وہ تو مجھے نہیں پتا لیکن ابھی گوکو ویجیٹا سے لڑائی کر رہا ہے ویس یہ بات جانتے تھے کہ ویجیٹا کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنے والا ہے اس لیے انہوں نے ٹائم چیمبر کو ری بیلڈ گیا اور اس کے دروازے کو بھی سٹرانگ بنایا تاکہ اس بار اس ٹائم چیمبر کے دروازے کو کوئی توڑ نہ سکے تب ہی ہم دیکھتے کہ وہاں پر ویس اور لارڈ بیرس آ جاتے ہیں گوہان کہتا ہے ویس لارڈ بیرس یہ آپ کو کیا ہوا اور ہم دیکھتے ہیں کہ لارڈ بیرس پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں ویجیٹا وہ سیئن سچ میں کافی زیادہ طاقت اور ہو چکا ہے میں نے اپنی پوری طاقت کا استعمال کیا تھا لیکن اس نے تب بھی مجھے ہرا دیا ایسا پہلی بار ہوا ہے میں ہار گیا لگتا ہے مجھے اب ٹریننگ شروع کرنی چاہیے گوہان کہتا ہے آپ کا کہنے کا مطلب کیا ہے لارڈ بیرس لیکن اگر آپ اس پلانٹ پر اپنی ٹریننگ کریں گے تو یہ پورا پلانٹ تباہ ہو جائے گا لارڈ بیرس کہتے ہیں یہ بات مجھے اچھی طرح سے پتا ہے اور اس لیے میں اپنی ٹریننگ اس ٹائم چمبر کے اندر کرنے والا ہوں ویجیٹا کہتے ہیں واہ کیا بات ہے لارڈ بیرس مجھے آپ کو پھر سے ٹریننگ دینے کا موقع ملے گا لارڈ بیرس کہتے ہیں نہیں ویج اس ٹائم چمبر میں میں اکیلا جاؤں گا اور وہ بھی دس ہزار سالوں کے لیے اس پر ویج کہتے ہیں ارث کا ایک دین اس ٹائم چمبر کے سو سالوں کے برابر ہے اس پر گوہان کہتا ہے اس کا مطلب لارڈ بیرس ارث کے ٹائم کے انسار سو دنوں تک ٹائم چمبر میں ہی رہیں گے ویج کہتے ہیں ہاں گوہان مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے آخری بار آخر کب ٹریننگ کی تھی ویج کہتے ہیں کیونکہ آپ سارا وقت سوتے رہتے ہیں لارڈ بیرس بکواز بند کرو میں چلا اب ٹریننگ کرنے یہ بول کر لارڈ بیرس ٹائم چمبر میں چلے جاتے ہیں اپنی ٹریننگ کرنے کے لیے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ویجیٹا اور گوکو لڑائی کرتے کرتے دوسری یونیورس میں چلے جاتے ہیں اور ان کے پنچ کے ٹکراو سے بہت سارے پلانیٹ تباہ ہونے لگتے ہیں تبھی ایک شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کے یونیورس میں کوئی گھوس آیا ہے ویجیٹا کہتا ہے تم ہمیشہ سے مجھ سے ایک قدم آگے رہے ہو کیا کارات لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا میں ہوں سبھی سیئن کا پرنس پرنس ویجیٹا پھر ویجیٹا گوکو کو ایک زوردار پنچ مارتا ہے گوکو کہتا ہے میں یہ بات مانتا ہوں ویجیٹا کہ تم ایک سیئن پرنس ہو لیکن میں بھی تم سے کم نہیں میں نے بھی کافی محنت کی ہے اور تم مجھے کمزور مت سمجھو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گوکو راور کرنے لگتا ہے گوکو کے راور سے بہت سارے پلینٹ تباہ ہونے لگتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مشٹیریس شخص ان دونوں کی لڑائی کو دیکھ کر یہ کہتا ہے لگتا ہے اب وہ وقت آ گیا ہے ان دونوں کو وہاں پر بھیجنے کا ان دونوں کو وہاں پر بھیجنا ہی پڑے گا پھر وہ اپنا ہاتھ گھوماتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ویجیٹا اور گوکو ایک عجیب سے پلینٹ پر پہنچ جاتے ہیں ویجیٹا بولتا ہے آخر یہ میں کہاں آ گیا وہاں پر ویجیٹا کو ایک بڑا سا کیریچر دیکھتا ہے جو کافی بڑا ہوتا ہے ویجیٹا یہ دیکھ کر کے کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے آخر یہ کیا ہے ادھر ہم گوکو کو دیکھتے ہیں گوکو بھی ایک عجیب سے پلینٹ پر ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دو لال آنکھیں گوکو کو لگتار گھورے جا رہے تھے گوکو شوق رہ جاتا ہے اور بولتا ہے آخر یہ کون سی جگہ ہے اور ویجیٹا کہاں ہے پھر ادھر ہمیں ہنسنے کی آواز سنائی دیتی ہے